اسلام علیکم گئیس میں ہوں آپ کا اوست سخی سلطان اور آپ دیکھ رہے اس اس کرکٹ شو جیہ دوستو آج پاکستان اور آرلینڈ کے درمیان تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ کیلیا گیا پہلے میچ میں تو آرلینڈ نے پاکستان کو شکست دے دیا لیکن اگلے دو میچ پاکستان جیت کر سیریز اپنے نام کر لیا جیہ دوستو کہ آپ کمال کے پرفومنسز رہے آج پاکستان ٹیم کے جیہ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میچ کی سمری بھی اور بابر آزم کے ایننگز بھی بابر آزم نے ایک اور میں چھار چکے بھی مارے محمد رزوان نے کیا شاندار ایننگز کیلا شاہین شاہ فریدی کا کیا شاندار اسپیل رہا آزم خان نے بھی اچھا بیٹنگ کیا اور بابر آزم نے نیو ریکارڈز بھی بنا دیا کنگ کولی کو بیچے چھوڑ دیا کنگ بابر آزم نے تو سب کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور فارمر کرکٹرز کا کیا رییکشن ہے اس ٹیم پاکستان ٹیم کی اس پرفومنسز کے اوپر تو سب سے پہلے چینل پرین چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی لیکک کریں تھک کرکٹ کے لیے ٹیس نیوز سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر سکو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں جیہ دوستو اگر میں اس سمری کی بات کریں تو آئرلنڈ نے پہلے بیٹنگ کیا ٹاپ سکورر ٹکر بنے سیونٹی تری رن سے سکور کیا انہوں نے فورٹی وم بولو پے پاکستان کی طرف سے شاندار بولنگ دیکھنے کو ملا شاہین شافریدی نے اپنے چار آور میں صرف چودہ رن دے کے تیم وکیٹس لے لیے محمد عمر نے اپنے چار آور میں تیس رن دے کے ایک وکیٹ اپنے نام کیا اماد واسیم نے شاندار بولنگ کیا اپنے تین آور میں تیس رن دیے ایک وکیٹس لیا بس آفریدی توڑے مہنگے گئے فورٹی ٹو رن دیے انہوں نے اپنے چار آور میں دو وکیٹس لیے لیکن ایک بات تھا وہ تھا آسان علی جیا دوستو آسان علی کو ایک مرتبہ پھر سٹیم میں شامل کیا گیا کیپٹان بابا رضم نے یہ کہا تھا کہ آسان علی جوانہ بیک اپ ہے آر اس راوف کے لیکن وہ آج کھیل گئے تین آور میں فورٹی ٹو رن دیے آسان علی نے جیا دوستو اتنے مہنگے ثابت ہوئے وہ پاکستان کے لیے اس طرح پاکستان نے اچھا بولنگ کیا اور ایک بیٹنگ پچ پہ کوشش کیا کہ آئرلینڈ کم سے کم سکور بنائے اور اس طرح آئرلینڈ نے اپنے بیس آور میں ون انڈرڈ اینڈ سیونٹی ایٹ رنز بنائے سات وکٹو کے نقصان پیجیا دوستو جب پاکستان کے اپننگ پیر اپننگ کرنے آئے محمد رزوان اور سائم ایوب تو پہلے تین آور میں صرف اٹارہ رنز بنائے اس کے بعد سائم ایوب آؤٹ ہو گیا سائم ایوب نے یارہ بولوں پہ صرف چودہ رنز بنائے اور آؤٹ ہو گئے اس کے بعد محمد رزوان اور کیپٹم بابر آزم نے شاندار پارٹنرشپ بیلڈ کیا پہلے محمد رزوان نے بہت مارا ایرلینڈ بولرز کو اس کے بعد جب محمد رزوان خاموش ہو گئے تو بابر آزم نے ایسا مارا ان کو کہ وہ ہمیشہ یاد رکیں گے کہ بابر کس کا نام ہے بابر آزم نے اس دوران ایک اور میں چھار چکے بھی مارے ان کے ایک سپنر کو پھر محمد رزوان ففٹی سکس رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے ڈیر سو کے سٹریک ریٹ سے بابر آزم بھی پچھتر رنز بنائے ایک سو اسی کے سٹریک ریٹ پہ اور وہ آؤٹ ہو گئے افتخار احمد بھی چھار بولوں پہ پانچ رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے پھر آزم خان نے چھ بولوں پہ اٹھارہ رنز بنائے تین سو کے سٹریک ریٹ سے کیلا اور وہ آؤٹ آؤٹ رہے احمد واسیم کے ساتھ پھر پاکستان نے یہ ٹارگٹ چیز کیا ستارہ آورز میں چھار وکٹو کے نقصام پہ انہوں نے وان انڈریڈ ان ایٹی ون رنز چیز کر لیے پاکستان یہ میچ جیتا چھ وکٹو سے اور یہ ٹی ٹوینٹی سیریز دو ایک سے اپنے نام کر لیا پلیئر آف دی میچ رائے شاہین شاہ فریدی اور بابر آزم نے اس میچ میں نیا ریکارڈ بھی بنا لیا انہوں نے ویرات کولی کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے اب انٹرنیشنل کرکٹ میں ترٹی نائم ففٹیز بنا لیے اور سب سے آگے ہے اس وقت ویرات کولی کی ترٹی ایٹ ففٹیز ہے تو بابر نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ترٹی نائم ففٹیز اپنے پورے کر دیے آج کے میچ میں تو یہ تھے جی ہمارا آج کا ویڈیو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کلاس میں لائک کرے چینل پنے چینل کو سبسکرائب کرے بے لیکن خطبائے تھا کرکٹ کے لیٹس نیوز سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر سکو تینکیو جی